آج زہرہ کی طبیعت خراب تھی تو اس کو لے جانا تھا ہسپیٹر تو ہم جا رہے تھے کار میں تو چلے ہم نے یہ سوچا کہ ویلاغ بنا لیتے ہیں آپ ان کے لئے دعا بھی کیجئے گا یہ سب سے پہلے تو ایک آئل ڈیپو ہے لیکن اس کے ساتھ یہ روڈ کی اب حالت دیکھیں اور آئل ڈیپو والوں نے جو آگے راستے کو بند کیوا ہے کہ ان کی جو بانٹری ہے اس طرف سے کوئی بھی نہ گزرے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جی یہ روڈ ہیں یہ یہاں کی کنڈیشن ہے اور جہاں پر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئے گی پریشان تو لوگ پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن وہ کچھ ٹائم کے لئے ہوتے تھے اب تو 24 گھنٹے کی پریشانی ہے ہم کراسکا رہے ہیں ریلوے پاٹک بہت ہی خوبصورت نظرہ آ رہا ہے آپ ساتھ ساتھ رہیے گا اور اب آگیا آگیا ہے جس سرکاری ڈیپو یہ گاڑیاں کڑی ہیں جو لے کر رہتی ہیں کوٹ ادو وغیرہ سے تیل کی ترسیل کی جاتی ہے لیکن ڈیپو کے درمیان بھی جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ نظر آ رہی ہے اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لیس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی گاڑیاں آ رہی ہیں اور ابھی ہم ان کے درمیان سے کراسیں کر رہے ہیں بہت احتیاط سے کراسیں کرنا پڑتی ہے کیونکہ ان کے سامنے کار وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس طرح کار کے آگے موٹسائیکل کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی طرح ان کے سامنے کار کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ابھی جی ہم ٹرن کرنے لگے ہیں مین روڈ کی طرف یہاں پر پی اے سوالوں کا فیلنگ سٹیشن ہے تو یہ نظارہ پھر اچھا آ رہا ہے اور یہاں پر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہیں کہیں پر آپ کو بہت خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں اور کہیں پر تو بہت ہی بات آلی ہوتی ہے جی ہم آگئے ہیں مین روڈ پر آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور مکمل دیکھئے گا اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود بھی آ جائیں گی چینل پر آج گرمی پھر زیادہ ہے اندر تو خیر ایسی ہے کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جا رہا ہے رکشہ پر بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے اور یہ جی فیکٹری دیکھ لیں تندور وغیرہ کی اور جو گھڑے بنائے جاتے ہیں مٹی کے یہ ان کی کہانی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بہت اچھا بھی لاغ ہوگا زہرہ کے لئے دعا کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا موسیقی